اسلام علیکم گائز میں ہوں مظاہر عباس اور آج میں موجود ہوں چشمہ بیراج کے اس پوائنٹ پہ جہاں پہ مچھلی کنڈا لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بہت ساری مچھلی آتی ہیں دریائے سندھ میں دریائے سندھ سے جو مچھلی پکڑ کے اور اس کو پھر آگے مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے تو یہ والا وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ساری مچھلیاں پکڑ کے دریائے سے لے کے آتے ہیں یہاں سے پھر ان کی پیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے لاہور اسلامباد اور باقی جو بڑے بڑے شہروں میں آگے مطلب سیل کیا جاتے ہیں اس کو تو یہ وہ والا پوائنٹ ہے تو آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا پراسس ہوتا ہے مچھلی کا یہ دیکھیں جی مچھلیاں ستاری یہ بلکل ابھی ابھی دریائے سے پکڑ کے لے کے آئے ہیں ان کو اور اب جو ہے ان کی پیکنگ ہو رہے ہیں یہاں پہ ان کو پیک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے یہ مارکیٹ میں بیجی جائے گی اور گائیس یہ ساری مچھلیاں ہیں بہت ساری ورائیٹیز موجود ہیں یہاں پہ جی اس سائیڈ پہ بھی مچھلیاں پڑی ہیں خوافی ساری مچھلیاں ہیں سلام علیکم کیسے ہیں سر یہ کون سی مچھلیاں یہ کون سی برائیٹی ہے ملی ہے جی اچھا ملی ہے یہ سگارہ ہے یہ ملی ہے اور ابھی ان کے ریٹس کیا جا رہے ہیں یہ کلو کا کیا ریٹ ہے اس کے ملی کے کوئی چھے سو ساڑھے پانچ سو ساڑھے پانچ سو پر کے جی ٹھیک ہے سر یہ کون سی برائیٹی ہے یہ کون سی برائیٹی ہے مچھلیاں گل فام ہے اس کا کیا ریٹ ہے پانچ سو روپے پر کیجے پانچ سو روپے کلو یہ مچھلی پڑھے ہیں اس کو کہتے ہیں مرک وہاں اور یہاں پڑھی ہیں ان کو گل فام دولتا ہے اور ان میں ہفارک ہوتا ہے یہ لنبی ہوتی ہے وہ اس کے ہائی ٹھوڑ زیادہ ہوتا ہے اور یہ چوڑی ہوتا ہے اس میں یہ فارک ہوتا ہے گل فام میں اور مرکہ میں یہ مراکھا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہیں مراکھا ہیں یہ سلور مچھلی ہے بڑی مچھلی وہ سنگھار ہے اس کو ملی بولتے ہیں ہماری زبانے میں ملی بولتے ہیں یہ سنگھار ہے یہ سنگھار ہے ملی کندہ ہو دے کندہ ہو دے ہر مچھلی یہ مچھلی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کانٹے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ملی بلکی کمگی کی معنی ہے کانٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ کانٹے نہیں ہوتے تھوڑے تھوڑے کانٹے ہوتے ہیں تو اس کے مچھلی اس میں یہ پستی ہے ایک نا دیل کھلی ہے یہ گل خامدہ چھوٹا دانت ہے وہ پرکالی پر یا دائی ہے یہ پستی ہے یہ ورائیٹی ہے اس کو بولتے ہیں ڈائی اس کا کلر تھوڑا سا بلیک ہے باقی والی جو ہے وہ تھوڑی سرک کلر میں ہے اور یہ ہے ڈائی ملتا ہے اے کریمہ صلی اللہ اے سریعہ اے سریعہ اے سریعہ اے پال ہوئی ہے اے سریعہ اے پال ہوئی ہے یہ میں وہاں پس کرتا ہوں اے سونی ہے اے سونی پہی پڑی پڑی اے چڑا اے مچو اے چڑا یہ والی مچلی ہے اس کو بولتے ہیں چڑا اس کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہ اسی سائز میں ہوتی اس سے بڑی نہیں ہوتی یہ دیکھیں روانگائی یہ آپ اندازہ لگا لیں یہ اس سے بڑی نہیں ہوتی یہ اسی سائز میں ہی ہوتی ہے زبرناس مجھے برڈ بھی مچھلیاں کھانے کے لئے یہاں پہنچ چکا ہے میرے چال میں اس کو جاؤں مچھلیاں کھلاتے ہیں دیکھیں دوسرا بھی آ چکا ہے مچھلیاں پہک ہو چکے ہیں اور یہ والی مچھلی یہ خشاب جانے والی ہے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً اسی پرسنٹ مچھلی یہاں پہ ہی سیل ہو جاتی ہے اور باقی کا جو بیس پرسنٹ مچھلی ہوتی ہے اس کو آگے یہ بھیجتے ہیں ابھی یہ خشاب میں بھیج رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسلام باہد لاہور بڑے بڑے شہروں میں اس کو سیل کیا جاتا ہے تو اسی پرسنٹ مچھلی یہاں پہ سیل ہو جاتی ہے یہاں پہ قریب قریب سے لوگ آ جاتے ہیں میاں والی اور اس کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں تو وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہ مچھلی لے جاتے ہیں